السلام علیکم میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے میں اپنے ہزبن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ہزبن کا نام محمد الحاق ان کا نام ہے محمد اسحاق محمد اکرام الحاق محمد اکرام محمد اکرام کی عمر کتنی ہے 32 عام وزن کتنا ہے 110 کجی ماشاءاللہ اچھے کھلاتی پلاتی ہیں آپ اچھے یہ بتائیں کہ سوال کیا ہے کہ ان کے بیدے میں کوئی پرابلم ہے انہیں کوئی بھی کانا حضم نہیں ہو رہا ہے تھوڑا کھلائیں آپ ان کو تھوڑا کھلائیں ان کو نہیں تھوڑا وہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے مزا کر رہا ہوں مزا کر رہا ہوں بہت سی اور وجوہ سے بڑھتا ہے ان کو داکٹر کہہ رہے ہیں انہیں آئی بی ایس ہے تو پلیز ان کے لیے کوئی علاج بتائیں اچھا میدے میں آئی بی ایس کب ڈائیگنوز ہویا ہے یہ تقریبا دو سال ہو گئے ہیں اور دو سال سے وہ تقریبا یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز کھاتے ہیں ٹائلٹ بار بار جاتے ہیں اور کوئی چیز حضم نہیں ہوتی ہے کوئی میٹ وغیرہ کوئی بھی سخت چیز کوئی بھی وہ انہیں تکلیف سانس میں برابرم ہونے لگتی ہے اچھا یہ بتایا ان کو کوئی اپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا نہیں نہیں کوئی اپریشن اچھا اس کے علاوہ کوئی نشہ وغیرہ چائے وغیرہ کتنی پیتے ہیں چائے بلکل بھی نہیں پیتے چائے بلکل بھی نہیں پیتے اچھا اس کے علاوہ میڈیسن کے چیز کی لے رہے ہیں میڈیسن صرف یہی وہ ڈاکٹر دے رہے ہیں لمپروزول میدے کے لیے پہلے بیس منٹ کھانے سے پہلے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے دیسی علاج بھی تو تین کی ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ کال کرنے کا بریڈ فور سے محمد اکرام صاحب ان کی وائف نے کال کی تھی ان کی حسبان محمد اکرام صاحب ہے تھارٹی ٹو ان کی ایج ہے وزن ایک سو دس ہے بتا رہے ہیں کہ میڈے میں آئی بی ایس جو ہے ڈاکٹر نو ڈائیگنوز کی ہیں جو بھی چیزیں کھاتے ہیں تو فوراں ہی ٹوائلٹ کی جانب جاتے ہیں اور سانسوں میں بھی کافی تکلیف ہے اور ہادمے کی خرابی بھی ہے دیکھیں سب سے بہترین چیز جن کے ہادمے کی خرابی ہے ایک تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں بس اوقات بہت سی پرابلم بھی ہو جاتی ہیں تو اب اس کے پرشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے وزن کم کرنے کے لیے اور ایسا کعویٰ استعمال کریں اور اپنے میڈک آئی بی ایس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہر کھانے کے بعد ہر کھانے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ سوف زیرہ ادرک سوف زیرہ ادرک دارچینی اس کا کعوہ بنائیں کعوے کے اندر تھوڑی سی گرین ٹی بھی ڈال دیں اور اگر شگر نہیں ہے تو سبحان اللہ اس میں شہد بھی ڈال دیں اس کو پیئیں یہ ہر کھانے کے 30 منٹ سے 45 منٹ تک آپ اس کو یہ پی لیں اور اس سے پہلے کیا کریں جب بھی کھانا کھائیں کھانے سے پہلے آپ ایک عدد جو ہے بنانا کھا لیا کریں ایک عدد بنانا کھا لیا کریں یہ اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری ہے یہ اس سے کافیت تک انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا